ملکے قیدو جی پتایا پھلو حالانا پتایا مدیانوں کا دل دھوڑا ہندہ کم لجبالانا تیفا والمومایا جس کا ذکر کر رہے ہیں میں نہ ہم کشے نکسرہ ذکرہ ہو جس کا ذکر ہم کسرہ ذکرتے ہیں وہ ساری کہناک نہ لوں سوڑا دیفا والمومایا ایک سوڑا تو لگنے تجھا فیر میں تو آیا ایک سوڑا تو لگنے تجھا فیر میں تو آیا نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ حیدری سوڑا نعرہ تکبیر نعرہ قرآن پہ تو دات دو نہ کہو سبحان اللہ یہ اشارہ بھی کر رہے ہیں کہو سبحان اللہ یہ گنگے ہو کر بیٹھنا بھی اچھی بات نہیں ہے ہماتنگوش ہو جاؤ لیکن کچھ دات تو دو نہ جی سبحان اللہ ایک ایسی قوم ہے کہ جو چار بندے بیٹھے ہوتے ہیں پانچ ماں چھوٹا سا ہوتا ہے چار بندے ہوتے ہیں پانچ پورے نہیں ہوتے بلے بلے وہاں 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 تک خطیب کو پچھا دیتے ہیں اور ہماری قوم ایسی ڈھیلی قوم ہے سندھ سادھے لوگ ہیں وہ کہتا ہی بہت ٹھیک ہے کوئی شیر شور خطیب پڑے یا کوئی زور ایسا لگایا کہ ہمیں پڑے پڑے نہ پڑے بس وہ چھک 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 کے چلا جائے ایسا کام تو میں بھی نہیں کرتا میں کوشش کروں گا کہ آپ کے ذنوں میں بات راستے ہو جائیں جو مسئلہ بیان کروں وہ صحیح ہو سب سے پہلا مسئلہ بیان کی ہے میں نے والدین کی خدمت کا بلو والدین کی خدمت کا جو حضور اپنے ماں باپ کے خاضر بیٹھے ہو دونوں آتھ کھڑے کر لو دونوں کھڑے کر لو ایک کر لو بابا جی کر لو تو نہیں ہونگے دکھو نہیں مجھے کر لو سبحانہ اللہ نیچے کرو اب بھئی کیا بات ہے یہ سب عاشق بیٹھے ہو یہاں تو علماء بیٹھے ہیں سبحانہ اللہ بیان کرنے والے لوگ بیٹھے ہوئے چھپ کر بیٹھے ہوئے تو ماں باپ کی خدمت سب سے پہلے بنیادی تھی یہ فیضان نظر تھا جاکہ مکتب کی کرامت تھی شکائے کس نے اسماعیل کو آدھا میں فرزند دی یہ بے شک وہ اللہ کے نبی تھے پیدا ہوتے ہی نبی ہوتا ہے مگر ماں کی گود کا اثر تھا نہ سکھائے کس کو اسماعیل نے آدھا میں فرزند دی بابا بابا جو آپ نے دیکھا ہے افعال ماں کو مر آپ کرونا جو کچھ چاہتے ہو ستاج دنی انشاء اللہ من السابرین مجھے آپ سابر پائیں گے سکھائے کس نے اسماعیل کو آدھا میں فرزند دی اہل سنت کو جو ہے وہ ورثہ میں خون کے اندر یہ گردی کے اندر یہ چیز ملی ہوئی ہے اولیاء کا عدب ماں باپ کا عدب بزرگوں کا عدب بڑے بائی کا عدب مجھے کہنے دو اولیاء کا عدب تابعین کا عدب صحابہ کا عدب اہلِ بیت کا عدب مجھے کہنے دو اقبیاء کا عدب اور فرمایا کلیب کا عدب خلیل کا عدب مجھے کہنے دو اللہ کے حبیب کا عدب اب کئی بیٹھے بیٹھے لوگ کہتے ہیں دیکھیں کوئی فرق نہیں ہے ان میں ہم میں کوئی فرق نہیں ہے بس وائی کا فرق ہے وائی کا فرق ہے میں کہ دیکھ عام مومن ہونا جی عام مومن اس کی جہاں مقام کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے ولی کی ابتدا ہوتی ہے میں ایک عام مومن کی بات کر رہا رجل نبی کا کلمہ پڑا ہے کلمہ پڑھنے والے ہم ہیں پڑھانے والے مصطفا ہے کوسٹ کا جام پینے والے ہم ہیں احلام ملحسل اب جا تو ملت لیں اب رضو ملت سلج تھنڈا ٹھنڈا پیٹھا پیٹھا پیتے ہم ہے پلاتے یہ ہیں ہم پینے والے وہ پیانے والے ہم کوسٹ پینے والے وہ جام عدا فرمانے والے ہم گود پھیلانے والے گود گھپر فرمانے والے ہم جنت کی سڈیپیکیٹ مانگنے والے وہ جنت کی صدد دینے والے ہم فرمایا کلمہ پڑھنے والے نبی کلمہ پڑھانے والے ہم جنت کی کمٹے مانگنے والے مصطفیٰ جنت عطا فرمانے والے ابو بکر فل جنہ عمر انفل جنہ عسقان انفل جنہ علی جن فل جنہ سعید انفل جنہ میں نے بات کیا ہے نبی تک کلمہ پڑھا ہے پر میں جس جو بیٹھے بیٹھے کہتا ہے موکر فل جنہ موکر فل جنہ اس مان فل جنہ یعنی فل جنہ میرے امی وہ ہے اس کو جہتا جنگتی بنا دیتا ہے اب رسول اللہ کے جنگت رسول اللہ نعرہ رسالہ نعرہ رسالہ نعرہ رسالہ مرہ کیا کہ امیرہ کسی 25 سیسا ہے میرے بیٹھے نے لکھا ہے انوان محفل نور نور کی محفلہ ہے تو ہم احکر نبی افضل ہم گمتر نبی بہتر ہم انسان تو خیر العنام ہم قناہ تو باکشاہ ہم ذرہ بیکار تو بہل دخار ہم ذرہ بیتاب تو افضابی عالمتاب ہم خواہ نبی باہ ہم نور سے دور حسنین کے نانا نور العلا سبحان اللہ سبحان اللہ قد جاکم بداللہ نور کیونکہ محفل نور ہے جو نئی مانتا اس کی دیکھنے والی آنکھ میں فطور ہے اس کی آنکھ میں دور ہے اس کے دماغ میں فطور ہے اگلا جمعلا میں نے کہنا چاہتا میرے نبی نور العلا سبحان اللہ کیا بات ہے کملی بارا نور العلا تاہیدارِ برینی مولانا مدرہ جا زوق پہ جا کے فرما دلیں سنے آماز آگزِ قدر والیا کملی والیا تُو ہے اے نور تیرا اے سب پھرانا نور کا تُو ہے اے نور تیرا اے سب پھرانا نور کا تیری نسلے پاک میں ہے بچا بچانو اور نور کی سرکا سے پایا دشالانو رکا ہو مبارک تجھ کو زلو رین جوڑانو سبحان اللہ سبحان اللہ اب تیسری بات آگئی نور والے کی محفظ ہے لوگوں کو نور کی تعریف ہی نہیں آتی سمجھ میں آ جائے تو انشاءاللہ پھر لڑائی نہیں ہوگی نور کہت گیا جو ظاہر بے نفس ہی ہو فی نفس ہی ظاہر ہو ول مظہر و لغیر ہی خود بھی روشن ہو آگے بھی روشن کرنے والا ہو آکرِ سلام کی محفظ لگی ہوئی ہے عشاء کی نماز ہو گئی ہے کافی دیر حضور بیٹھے رہے کچھ صحابہ حضور کے پاس بیٹھ گئے جب چلنے لگے تو رات اندیری تھی یا رسول اللہ چھوٹی چھوٹی گلیاں ہیں مدینہ شریف کی ہم نے گروہ میں جانا ہے رات اندیری ہے سرکار نے فرمایا آسہ لے ہو ایک صاحب آسہ لے حضور نے اپنا ہاتھ لگایا وہ آسہ چلکنے لگا اب کسی کا گھر اس محلے میں تھا کسی کا اس محلے میں تھا تو اس نے کہا جی اب کیا کریں انہوں نے کہا جی اسی کے ساتھ اور آسہ لگا ہو یا دوسرا دنڈا لگایا تو وہ بھی چلکنے لگا